بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنا میں کنٹرول لائن پر آر پار گولہ باری سیش دو شہری زکمی تائینات سیار پی اپ اہلی کاروں کے مضبط کرنا ٹیسٹ کے بعد ہائی کورٹ کمپلیکس شری نگر بند ان سب کے علاوہ کشمی راج میں اور بھی بہت کچھ امریکہ صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے باز اپتہ تور امریکہ کو اب عالمی ادارے سہت سے الگ کر لیا ہے پیشے کشمی کرون ڈسک کے لیے انام الحق کی یہ خاص ریپورٹ عالمی وبا کورونا وائرس سے متعلق باہمی اقتلافات کے بعد امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے باز اپتہ تور امریکہ کو اب عالمی ادارے سہت سے الگ کر لیا ہے امریکی رکن پارلمنٹ باب منڈرز نے منگل کے روز ٹویٹ کر کے یہ اطلاع فرہم کی انہوں نے کہا کہ کانگریس کو صدر دفتر سے اطلاع محصول ہوئی ہے کہ امریکہ کورونا وبا کے دوران باز اپتہ تور پر ڈبلی ایچو سے الگ ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ اس وبا کے بیچ ٹرمپ کا فیصلہ امریکہ کو الگ تلگ کر دے گا واضح رہے کہ ٹرمپ نے ڈبلی ایچو پر الزام آئید کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ ادارہ مکمل طور پر چین کے کنٹرول میں ہے اور امریکہ اس سے اپنے تعلقات منکتہ کر رہا ہے ٹرمپ نے ڈبلی ایچو پر کرونا وائرس کی روک تھام کے تعلق سے بھی درست معلومات فراہم نہ کرنے کا الزام لگایا تھا کشمیر کراؤن کے لیے انعام الحق کی ریپورٹ جمعہ کشمیر کے ظلہ پونچ میں لائن اپ کنٹرول کے بالاکورٹ اور رومینڈر سیکٹر میں منگل اور بودھ کی درمیانی شب کو ہندوستان اور پاکستان کی افواج کے درمیان گولاباری کا شدید تبادلہ ہوا جس کے نتیجے میں سرد کے اس پار ایک خاتون ہلاک جبکہ دوسری ایک شدید زخمی ہو گئی جمعہ تائنات دپائی ترجمان نے بتایا کہ پونچ میں لائن اپ کنٹرول کے بالاکورٹ اور رومینڈر سیکٹر میں پاکستان کی طرف سے منگل اور بودھ کی درمیانی شب کو قریب دو بجے بھارتی فوج کی چوکیوں اور آبادی والے علاقوں کو نشانہ بنا کر بلا اشتیال گولاباری شروع کی گئی انہوں نے کہا کہ پاکستانی فوج نے ہوتیاروں کے علاوہ مارٹر گولیوں کا بھی استعمال کیا دپائی ترجمان نے مزید بتایا کہ بھارتی فوج نے بھی پاکستانی گولاباری کا مو توڑ جواب دیا اور گولاباری کا سلسلہ رات کے قریب دو بج کر پینتالیس منٹ پر رک گیا شمالی کشمیر بارملہ کے ایک 65 سالہ شہری کی موت کے چند گھنٹے بید بودھ کو اس کا کرونا ٹیسٹ ریپورٹ مضبط آ گیا اس طرح جمہ کشمیر میں ملکی وائرس سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 146 ہو گئی ہے نادیحل کے رہنے والے شہری کو 6 جولائی کے روز صدرہ اسپطال میں داخل کر آیا گیا تھا صدرہ اسپطال کے میڈیکل سپریرینڈر ڈاکٹر نظیر چودری نے بتایا کہ مذکرہ شہری نمونیا میں مبتلا تھا اور وہ گزشتہ رات کے دوران انتقال کر گیا اس کا کرونا ٹیسٹ ریپورٹ آج مضبط آ گیا یاد رہے کہ اس سے قبل آج شری نگر اور شپین کے دو خاتون کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کی وجہ سے جانباک ہو گئے تھے جمہ کشمیر ہائی کورٹ کمپلیکش شری نگر کو بودھ کے روز اس وقت بند کر دیا گیا جب وہاں تائنات کہیں سی آر پی اف اہلی کاروں کے کرونا ٹیسٹ ریپورٹ مضبط آ گئے جمہ کشمیر ہائی کورٹ کمپلیکش شری نگر کو بودھ کے روز اس وقت بند کر دیا گیا ہے جب وہاں تائنات کئی سی آر پی اف اہلی کاروں کی کرونا ٹیسٹ ریپورٹ مضبط آ گئے ہے اس سلسلے میں ریجسٹار جنرل نے آرڈر جاری کرتے ہوئے کہا کہ کورٹ کمپلیکش دو روز تک بند رہے گا خبر ایجنسی کی مطابق ریجسٹار جاوید احمد نے اپنے آرڈر میں کہا کہ ہائی کورٹ کمپلیکش شری نگر میں تائنات کچھ سی آر پی اف اہلی کاروں کو کورونا وائرس میں مبتلا پایا گیا ہے اس لیے کمپلیکش دو روز تک بند رہے گا جس کے دوران پوری کمپلیکش کی سینیڈیزیشن عمل میں لائی جائے گی انہوں نے مزید کہا کہ جو آج اہمیت کے حاصل کیس اٹھانے جانے والے تھے ان کی سنوائی اب دس چولائی کو ہوگی کشمیر کراون نیوز جیسٹ کے لیے آری بٹھ کیے ریپورٹ ایک بائیس سالہ نوجوان درے جہلم میں ڈوبنے کے بعد فوت ہو گیا اطلاعات کے مطابق ساگیپورا کے ریاشی بائیس سالہ یاور آمد والدی جاوید آمد آج شام کے وقت زلا کے علاقے بنجی نوگام میں نہانے کے لیے گیا تھا یہ خبر پھیلتی ہی انتظامے کی جانب سے امدادی ٹیم موقع پر پہنچ گئی کاروائی میں ایک گھنٹے اطلاعات کے مطابق نوجوان کو بازیاب کرایا گیا اور انہیں گورنمنٹ میڈیکل کالیج انتناگ پہنچایا گیا تام اسپتال کے ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا میڈیکل سپریڈنٹ انتناگ نے اس موت کی تزدیق کرتے ہوئے ڈاکٹر مجید محراب نے بتایا کہ اس نوجوان کی موت دم گھنے کی وجہ سے ہوئی ہے اس دوران ایک پولیس اعدادار نے بتایا کہ نوجوان کی لاش کو کانونی طور پر میڈیکل کانونی انجام دے کر بعد میں اہل کھانا کے حوالے کر دیا گیا گاندربل میں دریائی سندھ میں تین روز قبل پالپورا نورباگ کے گھر کیاب ہوئے نوجوانوں کی لاش گاندربل ویل کے نزدیک برامت کی گئی تفصیلات کے مطابق اتوار کو پالپورا نورباگ شریع نگر کے دو نوجوان خجپورا کنگن میں نہنے کے دوران گھر کیاب ہو گئے تھے جس کے بعد پولیس اور مقامی نوجوانوں نے گھر کیاب ہوئے دو نوجوانوں کی تلاش شروع کر دی سونوار کو زید فاروق نامی نوجوان کی لاش پرناک کنگن سے برامت کی گئی تھی جبکہ آج راشد خان نامی دوسرے نوجوان کی لاش کو وائل گاندربل سے برامت کیا گیا دیریاز نازلہ ترقیاتی کمیشنر گاندربل شبکت اقبال نے ایک حکم نامے میں جاری کیا ہے جس میں نالے سندھ میں نانے اور اس کے نزدیک سلپی لینے پر پابندی آئید کی ہے انہوں نے آرڈر میں کہا جو اس حکم نامے پر عمل نہیں کرے گا ان کی خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی کرنا میں لائن آف کنٹرول پر واقعہ گاؤں میں بودھ کو ہندو پاک افواج کے درمیان گولہ باری کے نتیجے میں دو عام نوجوان زخمی ہو گئے ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان نے علاقے میں قائم فوجی چوکیوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہوئے فائرنگ کی اور بارتی افواج نے بھی اس کا برپور جواب دیا ذرائع نے مزید کہا کہ دونوں طرف کی افواج کے ماں بین ہونے والے اس گولہ باری کے نتیجے میں دو عام شہری زخمی ہو گئی جن کی شناکت بائیس سالہ صدقت حسین اور چوبیس سالہ زمیر آمد کے طور ہوئی ہے دونوں زخمیوں کو علاج مولجہ کے لئے شری نگر کے صدرہ اسپتال منتقل کیا گیا ہے کشمیر آج کے آج کے شمارے میں اتنا ہی اپنے میزبان فیصل بٹھ کو دیجئے اجازت اس وعدے کے ساتھ ہم کرتے ہیں عوام کی بات اور کہتے ہیں سچ ذمہ داری کے ساتھ اللہ حافظ